مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ دس محرم 1445 حجری بمطابق 28 جولائی 2013 بعنوان حجری تاریخ کی ابتدار اور یوم عشورہ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد بن علی اردیفی حفظ اللہ ترجمہ باعواد عطاء اللہ بن عبد المجید تمام طریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے اپنے بعض مخلوقات کو بعض پر فوقیت اتا کی اپنی کتاب میں اپنی شریعت کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کائنات میں وقوع پذیر ہونے والی اپنی نشانیاں اور طریقوں کو اپنی قدرت پر دلیل اور حجت بنایا اشاد باری تعالی ہے پس آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ آپ اللہ کے طریقے کو ٹلنے والا پائیں گے اور میں زبان کے علاوہ دل و جان سے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس بندے کی گواہی کی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول تسلیم کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کے لیے انہی کے طریقے کو اپنایا حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اسی چیز کی وسیعت کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے اور بعد والے سب لوگوں کو وسیعت کی ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بلا شبہ یقینا ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاقیدی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تقویہ عزت و تقریم کا میار اور ترازو ہے خضائل و مناقب کا مرکز ہے برکتوں کی کنجی اور اللہ رب العالمین کی طرف رخت سفر باندھنے والوں کی سواری ہے مومن بھائیو یقینا اس ماہ محرم سے سال کا آغاز اور اس کی شروعات ہوتی ہیں اسی سے اس کا سورج تلو ہوتا ہے اور چمکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہینے ماہ محرم سے سال کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جہن اس واقعے کی جانے متوجہ ہو جاتے ہیں جس نے نئی تحذیب کو متعارف کروایا پھر جس کے گرد زمانہ گھومنے لگا اور وہ ہے ہجرت نبوی والا مبارک قصہ اور واقعہ جب نبوی قدم چلے جنہوں نے تحذیب و تمدن کے ایسے قصے کو وجود بخشا کہ جس نے تاریخ ہی بدل کر رکھ دی بلکہ وہ اس تاریخ کا دیباچہ اور مقدمہ قرار پایا جس سے مسلمانوں نے تاریخ آغاز کیا شاید گزشتہ تاریخ جاہلیت کی ظلمت اور اندھیروں میں کھو چکی تھی یا زمانے کے ہیر پھیر کی نظر ہو چکی تھی اور گمنام ہو کر اوجل ہو گئی تھی تو کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی کہ اس کے بعد تاریخ اپنے تسلسل کو قائم رکھتی اور تیزی سے اس کے واقعات و احداث رونما ہو کر اس کا حصہ بنتے مسلمانوں نے اس امت کی ابتداہی سے اس کی تاریخ کو کلم بند کر رکھا ہے جب یہ نئی نئی پروان چڑھ رہی تھی اور اس کی تاریخ اس امت کے روشن فخریہ کاموں کے ساتھ جڑی ہے اور باقی امتوں سے اس کے امتیازی کارناموں کے ساتھ مرتبت ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے یہ امت کے امتیازی فخریہ کاموں اور امت کے استحکام پر مشتمل ہے اور اسی تاریخ کے ذریعے اس امت کی پھیلی ہوئی جڑے انسانی تاریخ کی گہرائی تک جا پہنچتی ہیں مومن بھائیوں بہنوں اس تاریخ کا قصہ یہ ہے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے تاریخ سے متعلق مشورہ کیا جب ان کی رشت و ہدایت والی خلافت کے اندر کوئی واقعہ رونما ہوا تو ان سب نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ تاریخ کی ابتداء ہجرت نبوی والے سال سے ہونی چاہیے چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کا اجراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے ہوا اور نہ ہی آپ کی وفات کے سال سے ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ والے سال سے ہوا ہجرت مدینہ اگرچہ ربی الاول میں وقوع پذیر ہوئی لیکن انہوں نے محرم سے تاریخ کے اجراء کا فیصلہ کیا کیونکہ ہجرت کرنے کا مستقل ارادہ و عظم ماہ محرم میں ہی بن گیا تھا جو بیست نبوی کے تیرہویں سال ماہ زلحجہ کے دوران ہونے والی دوسری بیعت عقبہ کے واقعے سے متصل بات بھی تھا اور یہ بیعت ہی ہجرت کا پیش خیمہ تھی جیسا کہ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے چنانچہ بیعت کے بعد اور ہجرت کے لیے پختہ ارادے کے بعد جو پہلا چاند تلو ہوا وہ ماہ محرم کا چاند تھا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو اس فرمانِ الٰہی میں من اول یوم یعنی پہلے دن سے اس سے اس بات کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ ہے جس پر صحابہ اکنام نے جناب عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اتفاق رائے کیا اور یہ ہجرت والا سال ہی تھا جس میں اسلام کی شون و شوقت میں اضافہ ہوا شجرہ اسلام تناعور اور توانا ہوا اس کے منارے بلند ہوئے اسلام کا سورج تلو ہوا اور چمکنے لگا پھر جس کی روشنی چہار سو پھیل گئی مومن بھائیوں بہنوں اس تاریخ کی ابتدا تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اس بابرکت پر امن اور محفوظ و معمون ٹکڑے مدینہ نبویہ میں تشریف لائے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے باقی ٹکڑوں میں سے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت و سکونت اور قیام گہ بنایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی کرنوں کی طرح آفاق کی کھڑکی سے زہور پذیر ہوئے پھر جس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو پارا پارا کر دیا جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں داخل ہوئے تو اس کی ہر چیز روشن ہو گئی اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کی ہر چیز ظلمت و تاریکی میں ڈوب گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے اہل مدینہ کے گھر بار مہک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ان کی روحیں معطر ہو گئیں حتی کہ جب اس مدینہ کے باغوں سے باد نصیم چلتی ہے جو باغ درختوں کی ٹہنیوں کو ہلاتی ہے اور وہ لہلہاتی ہیں جو مرحبہ کہتے ہوئے اپنی خشبو کے ذریعے عاشقوں کو جلا بخشتی ہے جس کے چلنے سے ہمارے نفس بھی خوش ہو جاتے ہیں اے کاش مدینہ کے باغیچے میں اس حال میں سواریوں کے درمیان کچھ ٹھہرنے کا موقع ملے جب آنسو بھی چھلک رہے ہوں اور اس ماہ محرم کا یہ تاریخی دن اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی فیرون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بابرکت حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ یہودی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد والے سال کا یومِ عاشورہ تھا یا وہ عیسمی سالوں کے حساب سے اسے شمار کیا کرتے تھے تو یومِ عاشورہ مدینہ میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کر کے تشریف لانے والے دن کے ساتھ موافق آ گیا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے ان یہودی لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آلِ فیرون کو غرق کیا تھا اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم صادر فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ دعوت تو سب نبیوں کی ایک ہی ہوتی ہے اگرچہ رسولوں کی زبانیں مختلف ہیں اور مقصد و حدف بھی ایک ہی ہے اگرچہ راستوں کی جہتیں الگ الگ ہیں ارشادی باری تعالی ہے سب ایک ہی پانی سے پلائی جاتے ہیں اور ہم پھلوں میں ان میں سے باز کو باز پر فوقیت دیتے ہیں شاید یومِ آشورہ کی مناسبت سے ان کے روزے رکھنے کے اس اتفاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین آقبت اور اچھے انجام کار کی طرف ایک باریک اور لطیف اشارہ بھی تھا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فیرون کا معاملہ اختتام کو پہنچا اور اللہ تعالی کے سچے وعدے کی طرف ایک مخفی اشارہ بھی تھا جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے اللہ عز و جل پرانہ سنت کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے باعثِ برکت بنائے اور اپنے تقویٰ کو ہمارے لیے اخروی تیاری کا سمان اور ڈھال بنائے میں نے جو کہا آپ نے سونا میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی طلب کریں بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا تمام طریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو ہر طرح کی حمد و ستائش کا حقدار اور سزاوار ہے آتاؤ بخشش کے دریاں بہانے والا عیبوں پر پردے ڈالنے والا ایسی طریف جو تیز پانی کے بہاؤ کی ماند ہو جس کے سامارات میٹھے ہوں اور اس کی روشنی نمائع اور ظاہر ہو اور درود و سلام نازل ہو مخلوق کے صدار خاتم النبیین ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے برگزیدہ و بہترین اصحاب پر حمد و سلات کے بعد مومن بھائیوں ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت والے قصے اور اپنی قوم کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی موسیٰ علیہ وسلم کے حالات و واقعات فیراؤن اور اس کی قوم کے ساتھ پیش آنے والے معاملات ان کے درمیان کتنی مناسبت اور موافقت ہے ان کی بہت ساری فروعات اور واقعات میں باہم مناسبت اور تشبیح ہے ارشادِ واری تعالیٰ ہے چنانچہ موسیٰ علیہ وسلم اس شہر سے ڈڑتے ڈڑتے اور ہر طرف سے خطرے کو بھامتے ہوئے نکلے اور یہ دعا کی پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین و رسالت اور شریعت کو بچاتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی جانے میں نکلے اور ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات و حالات پیش آتے رہے ورقہ بن نوفل نے غارہ ہرا کے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ بولا جی ہاں یہ سب سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح کا عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن بن گئے اور جس طرح مصر کے فیرون کی طرف سے موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ برطاؤ کیا گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے فیرون ابو جہل اور اس کی قوم کی طرف سے طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا وہ یہودی لوگ یوم آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کی یاد کی جگہوں اور اپنی قوم کی ذراعت و کاشتکاری اور پیشے والے مقامات کو خیر آباد کہہ کر ہجرت مدینہ کی تو شاید اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیار رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیت دینے کے لیے اور آپ کے دل کو ثابت رکھنے اور پختہ رکھنے کے لیے یوم آشورہ کے روزے والے قصے کے ساتھ اس عجیب و غریب اتفاق اور موافقت و مناسبت و مطابقت کو قیم کر دیا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے اور قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ نراز ہوا آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے بھی یقیناً بہتر ہے اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ ادا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکا نہ فرہم کیا اور اس نے تجھے راستے سے نواقف پایا تو راست دکھا دیا اور اس نے تجھے تنگدست پایا تو غنی کر دیا پھر یہ وعدہ سچ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ کا وارث بنا دیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سمیت نکال دیا گیا تھا ان کی حالت کچھ اس طرح تھی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے زمین میں کمزور سمجھی جاتے تھے اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کرنا لے جائے پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو باقیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھی جاتے تھے اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی دیا اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور فیرون اور اس کے قوم جو کچھ مارتے بناتے اور انگوروں کی باغ بیلوں پر چڑھاتے سب کو ہم نے تباہ کر دیا اسی طرح زندگی کا پیہ چلتا ہے اور زمانہ گردش کرتے ہوئے الڈ پلڈ ہوتا ہے تاکہ مومنوں اور متقی لوگوں کا انجام بہترین ہو جائے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ ہے بس اس دن مجھ پر کسر سے درود پڑھا کرو یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے لہٰذا اس دن آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکسر درود اسلام بھیجا کریں تاکہ اللہ رب العالمین سے آپ کی قربت اور نزدیکی کا یہ سبب بن جائے اے اللہ درود اسلام اور برکتے نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے تیرے کلم نے تحریر کیا ہے اور تیرے علم نے جسے اپنی وسط میں لے رکھا ہے ہمیشہ قیامت تک مسلسل نازل فرما اے اللہ ہدایت و یافتہ قائدین قولفہ راشدین ابو وقرم ورثمان علی اور اپنے نبی کے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا تابعین اکرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروں کا رس سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ اپنے افوہ درگزر اور رضا مندی کی بارش کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ عصد والے اے اللہ اسلام اور بسمانوں کو غلبہ عطا فرما کفر اور اہل کفر کو صلی اللہ صورہ فرما اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریف ان کا حسار ہے مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے اور ہر شر سے ایمان کی پناہ گاہ ہے اے اللہ اس کے علماء اور عقیدہ کی حفاظت فرما اس کے مقدسات اور حرمتوں کی حفاظت فرما اس ملک کے فوجیوں اور سرحدوں کی حفاظت فرما اسی طرح اس کے رہنے والے بوڑن جوان مرد و خواتین اس کے سکورٹی اہلکار اور پولیس والوں کی حفاظت فرما اللہ کے بندوں اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو اس کی اطاعت و حرمداری کر کے اس کی نعمتوں کے حفاظت کرو شمٹ کر دعا کرو جم کر اس سے دعا کرو اور اس کا ذکر کرو ہمارے پرددگار عزت والا ہے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور رسولوں پر سلامتی ہو اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہیں